اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے نہ اپنی گھروں میں خوش ہے نہ بات ہوں گے تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کیسے آپ اپنے فنسی ڈریسز کو سٹیچ کروا سکتے ہیں ان کو وہ پہنے میں کس طرح موڈرن لگ سکتے ہیں اور کس طرح ان کو کٹس دے سکتے ہیں کیونکہ فنسی ڈریسز پہلے اتنے ہیوی ہوتے ہیں تو اس کے اوپر آپ بہت کچھ نہیں کر سکتے پر آپ ان کو سٹیچ کروا سکتے ہیں کسی بھی سٹائلش وے میں تو سب سے پہلے یہ ڈریس ہے اس کے اوپر ستارے کا کام ہوا تھا اور اس کے ستارے کا کام ہوا ہے یہ اللو کلر کا اور اس کو ہم نے کوٹ سٹائل بنوایا ہے یہ سارا نیچے تک اوپن ہے اور اس کے فرنٹ پہ ہی ہم نے صرف پرپل کلر کا کپڑا لگوایا ہے اور اوپر سے گلے کو یہاں سے تاکہ یہ ہلے رہا تو یہاں پہ ایک ایک سٹیچ لگا دیا پرپل کپڑا جو اندر لگایا ہے وہ اس طرح لگوایا ہے اس کے پیچھے اس طرح ہک والا گلہ اس لئے رکھا ہے کہ آپ نے اگر کوئی ہیل سٹائل وغیرہ بنانا ہو تو آرام سے پہنا جائے اور جو یہ پرپل کپڑا لگایا ہے اس پر سارے پر اس طرح کی پلیٹس ڈلوا دیئیں تاکہ یہ دیکھنے میں بھی بہت پیارا لگتا ہے اور سٹائلش بھی لگے اور یہ اندر سے پہناوایا سکتا ہے کہ آپ نے الگ سے انر پہنی ہوئے تو یہ باقی سارا نیچے تک اوپن تھا اس طرح سے اور اس کو فرنٹ سے تھوڑا چھوٹا رکھوایا گیا ہے فرنٹ پہ جو اس کا کوٹ کا سٹائل آرہا ہے اس سے تھوڑا سا چھوٹا رکھوایا گیا ہے اس کے نیچے اس طرح کے موٹی لگائے گئے ہیں موٹی کے ساتھ ایک ستارہ لگایا گیا ہے تاکہ یہ لٹکتا وہ اچھا لگے یہ اس طرح تو نظر نہیں آرہا پر جب آپ نے اس کو ٹراؤزر کے ساتھ پہنا ہوتا تو یہ بہت پیارا لگتا ہے اور بہت اچھے سے نظر آتا تو اس طرح یہ اس طرح کوٹ سٹائل بن گیا ہے باقی اس کے سلیفز بھی ہم نے سمپل ہی رکھیں کیونکہ وہ بھی فل بھرے ہوئے تھے اس کے آگے صرف پرپل کلر کا کپڑا لگا دیا ہے اندر سے تاکہ وہ اچھا لگتا ہے جب نظر آتا ہے اور یہ اس کی اوورال لکھ ہے شرٹ کی اور اب اس کا ٹراؤزر دیکھ لیتے ہیں ٹراؤزر اس کا پرپل کلر کا ہی ہے جو آپ نے انر پر کپڑا یوز کیا تھا سیم کلر کا ٹراؤزر ہے اور یہ بیل بوٹم رکھوایا گیا ہے اس کے اوپر ایک ایک ستارہ لگایا گیا اس طرح دور دور کر کے اس کو تھوڑا سا فینسی لک دینے کے لیے اور یہ سیم ستارہ ہے جو ہم نے شرٹ کے لیے بھی یوز کیا تھا یہ آپ کو کہیں بھی لوکل کسی بھی لیس شاپ سے مل جائیں گے اس طرح کے ستارے اور یہ بہت پیارے لگتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے یلو کلر کا دوبٹا میچ کیا ہے یہ بزار سے بنا بنا دوبٹا لیا تھا اور اس کے اوپر پیکو ہوئی تھی تو خید جو سیکنڈ ڈریس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ یہ شیشو والا ہے شیشو کا بھراوہ فیبرک ہم نے مارکٹ سے لیا تھا اور یہ صرف فرنٹ تھا تو اس کے ساتھ ہم نے اس کی بیک سائٹ پہ اور اس کے سلیفز پہ ہم نے سلک یوز کی ہے اس کا گلہ بہت سمپل رکھوایا ہے اور یہ بہت چھوٹی نہیں پر یہ کرتی سٹائل چھوٹی سی شرٹ سٹچ کروائی ہے اس کے اوپر ستارے لگے ہوئے ہیں اور اس کے سلک کے سلیفز تو اس کے سلیفز سلک کے بنوائے ہیں سیم کلر کے جو اس کی شرٹ کا کلر تھا سیم سلک یوز کی ہے اور ایک پٹی یوز کی ہے جو اس کی شرٹ سے بچ گئی تھی اس کے سلیفز کچھ اس طرح بیل سٹائل رکھوائیں اس کے جو ساتھ غرارہ ہے اس کا نیچے بیل بنائی ہے فیبرک کی اور اس کے اوپر اس طرح کٹ والا ایک اور فیبرک لگایا ہے سیم جو سلیفز کا تھا اور اس کے اوپر اس طرح کی دوری لگوائی ہے گوٹے والی دوری لگوائی ہے تو دونے سلیفز ایسے ہی ہیں بیک پہ ہم نے اس کا ایک موٹف کاٹ کے لگا دیا ہے سکوئر میں اس طرح کا جو اس کے فرنٹ میں سے کپڑا بچا تھا اس کا ہی لگا دیا ہے تکہ یہ پیچھے سے بہت پیارا لگتا ہے دکھنے میں اور اس کے فرنٹ اس طرح کی ہے اور اس کا اوورال لوک اس طرح اس ٹائپ کا ہے اس کے ساتھ پنگ کلر کا غرارہ ہے غرارے کے اوپر ہم نے سلک یوز کی ہے تاکہ یہ چوبے نہ اور نیچے ہم نے جو ہے اس طرح کا چیک والا فیبرک یوز کی ہے جس کے اوپر تلے کی ہے زری کی جو ہے چیک بناوا ہے تار سے اور اس کے اوپر سیم اس سے میچنگ لیس ہم نے لے کے وہ غرارے کے جو غرارے پہ لگتی ہے جہاں پہ چننٹیں ہوتی ہیں اس کے اوپر ہم نے سیم طرح کی لیس لگائی ہے تو اب دیکھ لیتے ہیں ہمارا تھرڈ ڈریس تھرڈ ڈریس میں سب سے پہلے یہ ایک شرارہ ہے میں اس کا شرارہ آپ لوگوں کو دکھا دوں یہ اس طرح کا ہیوی شرارہ ہے اس کے اوپر ریڈ شرارہ ہے جس کے اوپر پرپل ویلویٹ کی ٹائپ کی لیس لگی بھی ہے اور یہ بنچیز لگے ہوئے ہیں لمبے لمبے اوپر چھوٹے بنچیز لگے ہوئے ہیں یہ کافی بڑا تھا اس کو کٹ کروا کے چھوٹا کروایا گیا ہے اور ساتھ میں اس کے بہت ہیوی ٹو بٹا تھا جو گرین کلر کا تھا اس کے بنچیز پرپل کلر کے ہیں تو اس کے ساتھ جو شرٹ کا فیبرک تھا وہ بھی پرپل کلر کا تھا اور اس کو ہم نے شارٹ فروک ٹائپ سٹچ کروایا ہے اس کا گلہ سمپل رکھا ہے گول اور اس کے اوپر جو لیس لگائی ہے وہ سیم لیس ہے جو شرارے پر لگی ہوئی تھی جو شرارے کے اوپر سے بچ گئی تھی اس کی ہم نے دیزائننگ اس کی شرٹ پر کر دی ہے تو اس کی یوگ پر ایک لیس لگائی ہے سٹریٹ لگائی ہے گلے سے اور اس کے نیچے پائپنگ کروایا ہے سمپل پائپنگ ہے جو آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں نورملی یہ فینسی پائپنگ آرام سے مل جاتی ہے آپ کو مارکیٹ پر یہ چاروں طرف کروایا ہے اور اس کو تھوڑا سا امبریلا فروک کا ٹچ دیا گیا آگے سے اوپن رکھا گیا ہے اور اس کے سلیف پر بھی اس طرح کا بیل سٹائل یا امبریلا ہی ڈیزائن بنوائے گیا ہے اور اس کے آگے بھی پائپنگ کروای گئی اس کو بہت سمپل رکھا گیا ہے پر جب یہ اس طرح شرارے کے اوپر فروک سٹائل پہنا ہو تو یہ بہت اچھا لگتا ہے اس کے بعد لاسٹ ریسٹ ہے یہ ایک میکسی ہے یہ بلیک کلر کی میکسی ہے پوری فروک ہے یہ بہت سمپل سی اور ہے اس کے اوپر صرف نگ لگائے گئے دور دور گولڈن کلر کے اور اس کے نیچے جو ہے ایک فیبرک لگایا گیا جو آپ کسی بھی شاپ سے لے سکتے ہیں بول کے جو میکسی کے نیچے فیبرک لگتا ہے وہ فیبرک لگایا گیا تاکہ اس کا گھیر کھلا کھلا لگے اور یہ بہت پھولا کھلا لگے اور پیارا لگے تو اس کا گلہ سمپل ہے یہ پورا فروک تو اس کے گلے کے اوپر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ الگ سے فیبرک کے اوپر کام ہوا ہوا ہے خیر یہ تو ہم نے کہیں سے بائے کیا تھا اور یہ اس فروک کے اوپر آپ فروک کے اوپر پہن سکتے ہیں اور اس کے علاوہ الگ سے بھی پہن سکتے ہیں تو یہ اس کی الگ سے بھی میں آپ کو ویڈیو میں دکھا دیتی ہوں کہ یہ کس طرح کا لگ رہا ہے کس طرح کا ہے تو اگر آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کتنا پیارا کام ہوا ہے اور اس کے اوپر کتنے سارے یہ موتی لگے ہوئے ہیں جو لٹک رہے ہیں اور یہ بہت پیارا لگ رہے ہیں اور اس کے پیچھے سے بھی جہاں سے یہ باندھا جاتا ہے یہ پیچھے تک اس کو اس طرح کا کاٹ کے اور اس کے پیچھے تک کام خیر یہ آپ کو میں الگ سے بھی دکھا رہی ہوں کہ یہ نیٹ کے فیبرک کے اوپر اس طرح سے لگاوا ہے اور اس پہ نیچے تھوڑی تھوڑی نیٹ چھوڑ کے اس کے اوپر اس طرح سے بہت سارے موتی لگائے گئے اور اس کے آگے ایک ایک گولڈن کرر کا بڑا سموتی لگائے گیا ہے اور اس کے اوپر اس طرح کا کام ہوا ہے کوئی بھی بنچ بناوا ہے تو آپ سیم اسی طرح بہار سے بھی کروا سکتے ہیں کام اور اگر آپ اس کا سکرین شورٹ لینا چاہتے ہیں اگر جدر سے بھی مارکٹ سے آپ کام کراتے ہیں ادھا دکھاتے ہیں تو آپ اس طرح اس کا سکرین شورٹ بھی لے سکتے ہیں یہ بہت پیارا لگتا ہے یہ خالی فروگ پہ نہیں یا الگ سے بھی کسی شورٹ کے ساتھ آپ پہن سکتے ہیں تو بس یہی تھی آج کی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب اللہ حافظ